زمین پانی کا تحفظ محولیاتی آلودگی اور سموک کے تدارک کے خلاف کیس کی سماغ پولیتین بیکز استعمال کرنے والوں کو پانچ سے بیس ہزار جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا گیا پولیتین بیکز استعمال کرنے پر دکانیں سیل کر کے جرمانے کرنے کا حکم دیا گیا ہے پانی کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدمات بارے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم جبکہ نیا پاکستان دیولپن ایتھارڈی کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ریور راوی ڈیولپنٹ ایتھارڈی کو بھی نوٹس جاری اور ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے وارٹر اور محولیاتی کمیشن کو اقدمات جاری رکھنے کی ہدایہ جاری کی گئی ہے جسس شاہد کریم نے حارون فاروق کی درخواست کر سبات کی ڈریکٹر پی ڈی ایم سہیل بابر ہائی کورٹ میں پیش ہوئے دسک آفیسر محکمہ محولیات لاہور علی ایجاز بھی پیش ہوئے جبکہ وارٹر اور محولیاتی کمیشن کی جانب سے سید کمال حیدر نے ریپورٹ پیش کی دو ہزار تین سو تالیس بھٹو کو زگزیک ٹیکنالوجی پر منتقل کیا گیا ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ریپورٹ کے مطابق ایک ہزار تین سو تہتر دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو بھی بند کیا گیا ہے مزید کیا اقدامات کیے گئے سماعت کا احوال جانیں گے ملی کشرف سے جی ملی کشرف کورٹ میں زیر زمین پانی کے تحفظ اور محولیاتی علودگی اور سموک کے تدار کے حوالے سے کیلے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے عدالت نے پولیتھن بیکز استعمال کرنے والوں کو پانچ سے بیس ہزار پی جرمانہ کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے جو پولیتھن استعمال کرنے والے ہیں ان کی دکانوں کو سیل کرنے اور جرمانے کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے پولیتھن بیکز کے استعمال کے حوالے سے کاروائیاں جاری رکھنے کا بھی حکم دیا ہے جیسے شاہد کریم نے حرون فروغ کی درخواست پر سماعت کی ہے وارٹر کمیشن اور محولیاتی کمیشن کی جانب سے سید کمال حیدر نے رپورٹ پیش کی ہے جبکہ عدالت میں آج پی ڈی ایم اے کے ڈریکٹر سہیل بابر اور جو محکمہ محولیات کے ہیں علی اجاز وہ بھی پیش ہوئے ہیں اسی بارے سے ہم بات کریں گے وارٹر کمیشن کے جو نمائدے ہیں ان سے بتائیں جی آپ کے رپورٹ کیا تھا یہ رپورٹ کے اندر مختلف چیزوں پہ ہم نے سٹریس کیا تھا جن میں سے بھٹوں کی کنورجن پولیتھین بیکز اور تمام اقدامات جو کہ وارٹر کمیشن زیر نگرانی عدالت کے کر رہی ہے بڑی سکسیسفل ہی ہو رہی ہیں جہاں تک اگر فائن کا حوالے سے بات ہے تو اس پہ ہمیں کلیر انسٹرکشنز کوٹ کی کہ تین دن پہلے نوٹس ہم نے کرنا ہے اور جو دوائیوں کی دکانیں یا جو ریسٹورانٹس ہیں پیریشبل جدر آئیٹمز ہیں ان کو نوٹس کرنا ہے نوٹس کی کمپلائنس اگر وہ کر دیں گے ٹھیک ہے ورنہ ان کو فائن کیا جائے گا اور سیل کیا جائے گا کتنا فائن کتنے سے کتنا فائن ڈپینڈ کرتا ہے پانچ ہزار سے لے کے بیس ہزار تک عدالت کے احکام کے مطابق ہم کر سکتے ہیں ای پی اے کر سکتے ہیں بہت شکریہ بات کریں گے پی ڈی ایم اے کے جو ڈریکٹر ہیں اور سے بات کریں گے آپ نے کیا رپورٹ پیش کی ہے سوالے سے آپ کا کیا کرنا ہے بہت شکریہ بیسیکر یہ کہ اس دفعہ سموک کو ڈیزاسٹر ڈیکلیئر کیا گیا اس لیے اس کا منڈیٹ جو ہے وہ بھی پی ڈی ایم اے کو دیا گیا ہے اور وہ کام جو بٹوں کی کنوریجن ہے وہ پچھلے چار سالوں سے ایک پراسس شروع ہوا ہوا تھا اور چار سالوں میں صرف سات سو بٹے کنورٹ ہو سکتے ہیں زگزگ پہ اس سال الحمدللہ ہم نے ڈیڑھ مہینے میں تقریباً پندرہ سو مزید بٹے کروا دیئے ہیں زگزگ پہ اب اس وقت تقریباً چوبیس سو بٹے جو ہیں وہ زگزگ پہ کنورٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف فب اور ماہ تک ہم سارے ہنڈر پرسنٹ پنجاب کے جو بٹے ہیں ان کو زگزگ پہ کنورٹ کروا دیں گے یہ بہت شکریہ ادالت نے کیس کے سماعت ایندہ ہفتے کے لیے ملتا اور اس حوالے سے عمل درامز رپورٹ بھی پیش کرنے ٹھیک ہے ملکہ شروع بہت شکریہ آپ کا